موڈی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سرجیکل سٹرائکز ذرا وہ ٹویٹ بھی چلا دیں امیت شاہ کا جو اس نے آج کیا حوالہ دے کے ماضی کا کہ موڈی نے آرڈر کر دیا کہ ہم سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں اس موقع پر ان دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن جو کشمیر پاکستان کا جو نقشہ دکھاتا ہے اس میں کشمیر غائب ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ جو دانشور نئے نئے پاکستان ٹیلی ویژن پر آگئے ہیں اور یہ اچھا اب جب یہ چلا ہے شو ذرا وہ کلپ بھی چلا دیں جس کے جو ان کا ٹی وی کا میں چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پورا دیکھیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ جو نقشہ آ رہا ہے پی ٹی وی یہ سٹیٹ ٹی وی ہے اور اس میں کشمیر جو ہے نا آپ گولد دائرے میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کشمیر ہے لیکن پاکستان کے نقشے میں اس کشمیر کو انہوں نے اڑا دیا اور اچھا پھر ایک اس میں اور بات بھی ہے یہ پروگرام ریکارڈڈ پروگرام تھا اور یہ پہلے بھی چل چکا ہے یہ دوبارہ چلا اور اب دو یا تین دفعہ اس کی ریپیٹ ٹیلیکاسٹ بھی ہوئی اور اب بڑے ایک عجیب سی بات ہے کہ جو اس وقت ارباب اختیار ہیں وہ اپنے ٹویٹس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو چھ مینے پہلے چلا ہوا تھا تو اس لیے ہمیں آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے یعنی اگر ایک غلطی چھ مینے پہلے اگر میں اسے اول تو میں اسے غلطی نہیں تسلیم کرتا میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کشمیر کا جو نقشہ ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن اپنے جو پروگرامز ہیں ان میں سے اس کو اڑا رہا ہے اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ایک میرا مجھے یہ شبہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ موو ہے اچھا جی اب وہ اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو پہلے چل چکا تھا تو اب ہماری تو یہ غلطی نہیں ہے میں آپ کا کومنٹ لوں گا لیکن اب میں اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو یہ پروگرام تھا لیکن ابھی ایک دوسرا پروگرام ہے جس کا نام ہے نکتہ امتیاز اس میں اگر آپ دیکھیں تو کشمیر اور جو دکھشہ جب دکھاتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا انڈین کنٹرولڈ کشمیر ہمارا موقف یہ نہیں ہے انڈین اکوپائیڈ کشمیر ہے یعنی ہم اسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں جس پر ہندوستان نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے لیکن کنٹرولڈ کا کیا مطلب ہے زیر انتظام اور مقابلے میں دکھا رہے ہیں ذرا چلائیے جی وہ سکرین شاٹ بھی دکھا دیں پاکستان کنٹرولڈ کشمیر اور انڈین کنٹرولڈ کشمیر یعنی آپ اس کو آپ پیرلل اس کو لے جا رہے ہیں یہ دیکھیں پاکستان کنٹرولڈ کشمیر اور انڈین کنٹرولڈ کشمیر یہ غلطی نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمٹ ہے یہ سٹیٹس کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے یہ پاکستان ٹیلیوین کیا میسیج دے رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی دیکھیں یہ پچھرے ایک ڈیٹ سال پہلے جب پاکستان ٹیلیوین کے وہ عرشد خان صاحب کو بنایا گیا تھا نئے وہ چیئرمین اور اس وقت فواد چودی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا پڑا ہوا تھا اور عرشد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پرائیم میسٹر نے انہیں یہ منڈیٹ دیا ہے کہ وہ اس کو بی بی سی کی طرز پہ ایک انڈیپینڈنٹ چینل بنائیں پاکستان ٹیلیوین کو اور لوگ اس کو دیکھیں اس پر اتبار کریں اس کو ہم نے امپروو کرنا لیکن فواد چودی صاحب یہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے میں بھی ان لوگوں میں سے شامل تھا جو اصولی طور پر ہم یہ سمجھتے تھے کہ وزارت اطلاعات و نشریات کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور عرشد خان صاحب کو منڈیٹ مل گیا فواد چودی صاحب رخصت ہو گیا دوسری منسٹری میں چلے گیا عرشد خان صاحب آ گیا اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہ کون سا بی بی سی بنا دیا انہوں نے پچھلے ایک سال میں پاکستان ٹیلیوین اگر آپ بی بی سی سے اس کا کمپیرزن کریں ایک تو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں انہوں نے مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے میں آئی ویل ناٹ منس مائی ورڈز وہ سارے انجیوٹک وہ جو سارے یہ ٹیلیکوم کے جو یہ نیٹورکس ہیں نا ان کے بندے جن کا کونفلیکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے ان کو انہوں نے شامل کر لیا کیونکہ خود بھی یہ ٹیلیکوم انڈسٹری سے تھے ان کو بنا لیا اور اب یہ جس وقت یہ چلا ہے اور نیشنل میڈیا نے اس پر بات کی ہے تو ٹوپی ڈراما کرنے کے لیے ایک لیٹر نکال دیا ذرا وہ بھی دکھا دیں کہ جی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہم بلا رہے ہیں اور اس میں یہ جو پروگرام دوسری چیزیں بھی ہیں ایجنڈے پہ لیکن یہ جو ایک معاملہ ہے نا اس پر غور کیا جائے گا یعنی یہ صرف میٹنگ اس لیے بلا رہے ہیں کہ جو بچارے لور سٹاف ہیں نا خاورشاہ صاحب ان کو نکال کے اور ہائر کر رہے ہیں مجھے بتائیں نا کہ یہ کون سے آپ نے کسی کنٹرولر کو یا کسی پروگرام ڈریکٹر کو موتلی کیا ہو کوئی ہمیں آنکھ دکھانے کا تھوڑا سا عشق شوئی کے لیے کچھ ایسا ہی کیا ہو بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اب ذرا سنیے یہ میں پرائم میسٹر عمران خان صاحب کے سامنے بڑی لجاجت سے یہ میں انتہائی ہمبلی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جناب ہر بجلی کے بل میں پینتیس روپے آتے ہیں پاکستان ٹیلیوین کے لگ کے یہ آٹھ کروڑ روپے آ بلتا ہے سالانہ اب انہوں نے سو روپے آ کر دی اور یہ پتہ کتنا بنے گا بائیس کروڑ روپے آ سالانہ پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری کی جو ٹوٹل ریونیو ہے نا ایڈورٹائزنگ کا جو کٹی ہے اور یہ بائیس عرب روپے آ تو یہ صرف اس سے لے جائیں گے اشتہارات ان کے علاوہ اور دکھا کیا رہے ہیں نقشہ پاکستان کا جس میں کشمیر نہیں ہے اب یہ دیکھیں نا یہ جو پروگرام میں نے آپ کو بتایا نکتہ امتیاز جو ہے اب یہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں میں ان کا کوئی بھی موقف ہو سکتا ہے وہ ویسٹن میڈیا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہاں پر کالنگ لکھتے ہیں ان کے تینک ٹینک سکالرز ہیں تو انڈین کنٹرول کشمیر پاکستانی کنٹرول کشمیر پیرٹی کرنے کے لیے ان جگہوں پر اپنی جو وہاں پر جسٹیفائی کرنے کے لیے اس ایڈیٹوریل لائن کر رہے ہیں اور دیکھیں استعمال کس چیز کو کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویئر اور ایک اور شاہ جی آخری بات پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کومنٹ کریں جو ریٹنگ ریٹنگ کش جو پروفیسر یعنی عام جو انڈیپینڈنٹ چینلز میں چینلز نے ان کو آزما آزما کے بچارے برباد ہو گیا بڑے ہو گیا نیوز ڈریکٹر اور ان انکرز کی کبھی ریٹنگ نہیں آئی ان کو جناب لائے جا رہا ہے جو وہ جنرلس بھی نہیں ہیں کوئی کسی تینک ٹینک میں کام کرتا رہا ہے کبھی کو کس پہ وہ پروگرام کریں گے اور یہ بی بی سی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں شرمناک حد تک میں بتاؤں آپ کو کتنا دل دکھا ہوگا مجھے بتائیں شاہ خاور کشمیریوں کا اور یہ دو واقعات میں نے آپ کو بتائیں یہ تسلسل سے ہو رہے ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ کسٹ ہوا اور میں نے ابھی ایک دوست نے مجھے بھیجا جس میں کہ انڈین جو انٹیلیجنشیا ہے اور ادھر کا سوشل میڈیا ہے ایون ان کا فورال آفس نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس کو بڑا ہائلائٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جو کہ پاکستان کا جو سٹیٹ ٹرن ٹیلیویجن ہے پاکستان ٹیلیویجن اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ہمارے موقف کی تائید انڈینز کے مطابق کہ ان کے موقف کی تائید ہوئی کہ وہ کشمیر کے نقشے کو انہوں نے اپنے نقشے میں سے منہا کر دیا تو وہ ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ایک بڑا لمبا سٹینڈ چلا آ رہا ہے اس کو تقویت ملی ہے اور یہ انہوں نے بڑی اس پر بغنے بجائی ہے اور یہ جو سارے لوگ جن کو لاکے بھرتی کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے نا وہ نوکریاں دینے کے لیے تیار نہیں تھا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا میں نے پہلے کہا جیسے کہتے ہیں یہ جراسیم کشت عدویات ہیں تو یہ ریٹنگ کش اینکر ہیں جن کو کوئی دیکھنا ہی نہیں پسند کرتا لیکن ان کو آپ نے جگہ دے دی ہے اور وہ آکے اپنی ان چیزوں کا پرچار کر رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں میں کوئی ہو سکتا ہے بات ایسی کر رہا ہوں جو کسی میرے دوست کو بہت نارواہ ہوئے میں سفرش تو وہاں بڑے دکھی دل سے بات کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ سٹیٹ ٹی وی میں آ رہے ہیں اور آپ پیچھے نقشہ لگایا ہوا آپ نے پاکستانی کنٹرول کشمیر انڈین کنٹرول انڈین اکوپائیڈ کشمیر ہے یہ ہماری خارجہ پولیسی کا یہ فنڈمنٹل ہے بہت بڑا تو کیسے آپ مجھے بتائیے نا آپ کیا میسیج دے رہے ہیں اور اب بائیس عرب روپے چار صوبے ہیں اور ایک آپ کو جو شوکت خانم جو ہے نا چار عرب روپے سے بنا تو آپ بجائے اس کے پی ٹی وی فیس کے آپ اگر سو روپے ہیلتھ فی کے نام پر لگا کے چاروں صوبوں کے جو چاروں صوبوں میں اور ایک اسلامباد میں چار چار عرب روپے کا ہسپیٹل لگا دیں پوری قوم آپ کی احسان مند ہوگی ان لوگوں کو آپ پیسے دے رہے ہیں جو آکے کشمیر کا نقشہ غائب کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں وہاں پر پی ٹی وی کے اندر کرپشن کی بائی مانی کی کتنی کہانیاں ہیں لوٹ کے کھا گیا ہیں بلکل یہ سارے کے سارے میرے نالج میں ایک ایسی بات بھی آئی ہے کہ پی ٹی وی کے جو بورڈ ہے انہوں نے کچھ ڈیریکٹ کورسپونڈنسز جو ہیں وہ پرائی مینسٹر کے ساتھ کیے جو کہ رولز آف بزنس اجازت نہیں دیتا اور مجبورن پھر یہ ہوا کہ سیکرٹری ٹو دہ پرائی مینسٹر نے ایک بڑا مراسرہ لکھا ان کو اور ان کو رپریمانڈ کیا کہ آپ رولز آف بزنس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ڈیریکٹ آپ ڈیل نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں کو اس کے لیے آپ کو منسٹری کی بھی کنکرنس چاہیئے پہلے آپ ادھر سے روٹ ہو کے آئیں اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نون پروفیشنلزم کا ایک جو ہے ایک بول آف بھرپور قسم کا مظاہرہ بول آف ڈیریکٹرز میں کون لوگ ہیں یہ سارے ٹیلیکوم انڈسٹری کے لوگ بھرتی کر لیا گیا یہ جو ٹیلی فون کمپنیوں کے سیز ہم ان کو بھرتی کر لیا گیا کیونکہ دیکھیں چیئرمن صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے بڑے اچھے آدمی ہوں گے ہیں اچھے آدمی ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں بٹ نور بکاز کہ ہیز اگوڈ مین بٹ بکاز ہیز اپنے پروفیشنل آدمی اور انہوں نے کہا کہ پرائم میسٹر کا مجھے منڈیٹ ہے اور میں اس کو بی بی سی کی طرز پہ پاکستان ٹیلیوین کو میں اس میں کوئی کسی کی انٹرونشن نہیں ہوگی اور میں ایک بڑا پروفیشنل ادارہ بناؤں گا ہم نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے پروفیشنل ادارہ بناؤں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم میسٹر اس میں پرائم میسٹر کا امیج بھی خراب ہوتا ہے بہت خراب ہوتا ہے دیکھیں وزیراعظم مقدمہ لڑا ہے کشمیر کا پاکستان کی فوج مقدمہ لڑی ہے کشمیر کا وزیراعظم نے پچھلے چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں یونائٹڈ نیشن میں جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے یہ پی ٹی وی بلکل پرائم میسٹر کا جو امیج ہے اس کو داغ دا کر رہا ہے بلکل میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ now it is time کہ پرائم میسٹر صاحب ان کو جس طرح دیکھیں نا ایک شوگر کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس میں شوقترین کا نام ہے انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں روکوں گا نہ میں کسی کو بچاؤں گا یہ بھئی یہ جو چل رہے ہیں کشمیر کے نقشے اڑا دیئے ہیں آپ نے اور دو نمبر بھرتیاں کر لی ہیں آپ نے اتنے پیسوں پہ اور آپ سو روپے آپ نے اس پہ لگا دیا ہے بجلی میں اس کا بائیس عرب روپے آپ کھا جائیں گے اور آپ قوم کو دیکھا رہے ہیں پاکستان ٹیلیویین کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کسی پرسیپشن میں کہیں پہ کچھ ہے کوئی اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے ایک تھکتا ہوا یعنی مجھے نہیں پتا کہ کون دیکھتا ہے ان کے اپنے گھر والے میں نہیں دیکھتے پاکستان ٹیلیویین کو کہ کیا اس میں آ رہا ہے ایک انتہائی گھٹیا قسم کا وہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں ہمارا سٹیٹ ٹی وی ہے لیکن دکھ ہوتا ہے یہ انہوں نے بنایا ہے نا